موسیقی اسلام علیکم ابرارشید ایک مردوہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے بھئی ریکویسٹ کے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں بہت بہت شکریہ دبائی کی ہیلتھ آتھارٹیز نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ دبائی یا یو اے ای میں جو کرونا وائرس کے جو مریض ہیں ان کی جو ریکووری ہے یعنی صحت یاب ہونے والے جو افراد ہیں ان کی تعداد اسی فیصد ہے جبکہ جو امبات ہوئی ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ سفر اشاریہ چھ یعنی زیرو پوائنٹ سکس پرسنٹ سے بھی کام ہے اب ظاہر ہے یہ دعویٰ انہوں نے ویسے نہیں کیا ہوگا اس کے تو شوایط ہوں گے عالمی ادارہ صحت مانیٹر کرتا ہے ہر ملک کے ہر علاقے کی جو صورتحال ہے لیکن انہوں نے یہ ہیلتھ آتھارٹیز نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے المروان ان کے جو ہیلتھ آتھارٹی کے اوفیشل ہیں ہائی اوفیشل ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ عالمی سطح پر دبائی کے اس رول کو سرہا گیا ہے کہ دبائی دنیا کے ان ٹاپ کنٹریز میں سے ایک ہے جہاں پر اس وقت صحت کی بہترین سولیات مجسر ہیں اس موقع پر یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ دبائی میں تقریباً نو لاکھ سے زیادہ افراد کے کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے گئے تقریباً یہ دس لاکھ کے قریب یہ بنتی ہے جو تعداد ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کا دعویٰ اس وقت دبائی حکام کر رہے ہیں اور ظاہر اس کامیابی کی وجہ سے ہی دبائی کو دوبارہ سیاحت کے لیے کھول دیا گیا آپ سب جانتے ہیں کہ ساتھ جولائی کو دبائی کو عالمی سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا تھا اسی کے ساتھ ساتھ تمام وہ شاپنگ سینٹرز ہوتیلز ریسٹورنٹس جتنی بھی پبلک مقامات ہیں ان کو بھی کھول دیا گیا البتہ کچھ پابندیاں ہیں جو عالمی سطح پر پروٹوکولز جنہیں کہتے ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو اچھی بات ہے جس کا اعلان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک سال کے اندر اندر دبائی پانچ لاکھ میڈیکل ٹوریسٹ یعنی اس کو میڈیکل ٹوریزم کہتے ہیں اب اس سے مراد یہ ہے کہ سہت سے تعلق رکھنے والے شعبہ سہت سے تعلق رکھنے والے مختلف ممالک کے پانچ لاکھ افراد دبائی کا دورہ کریں گے اور وہاں پر ظاہر ہے سہت کی سولیات کا جائزہ بھی لیں گے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے اس پر یقین ہے دبائی اتھارٹیز مبارک بات کی مستحق ہے یہ بھی بتایا گیا کہ اب تک متحدہ عرب امارات پوری جو ساتھ ریاستے ہیں ان میں اب تک جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں کل ٹیسٹ ان کی تعداد چالیس لاکھ بنتی ہے یہ بھی بہت بڑی تعداد ہے اور متعدد فیلڈ ہاسپیڈوز بنائے گئے آپ سب کو معلوم ہے جب لاک ٹاؤن کیا گیا تو اس کو ڈس انفیکٹ کیا گیا جس کو سٹیرلائزیشن ڈرائیو کہا گیا الگرز کہ تمام جو بھی صورتحال ہمارے سامنے ہے اسے ایک چیز واضح نظر آتی ہے کہ اس وقت دبائی دنیا میں شاید دوسرے یا تیسرے نمبر پر ایسا ملک ہے یا ایسی ریاست ہے جہاں اس وقت سیاہوں کے آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہاں ایک پابندی ضرور ہے کہ اگر آپ کے پاس کرونا وائرس کا نیگٹیو ٹیسٹ موجود ہے تو وہ دکھانا لازمی ہے جب بھی آپ ہیئرپورٹ پر جائیں لیکن ایک بات کا افسوس ضرور ہے کہ ابھی تک پاکستان سمیت متعدد ممالک کے جو ٹورسٹ یا ویزٹ ویزے ہیں ان کو نہیں کھولا گیا اس کی وجہ بظاہر تو نہیں بتائی گئی لیکن اندرون خانہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک دوبئی اتارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان بدقسمتی سے ان ممالک کی فیرس میں ہے جن ممالک میں کرونا وائرس کی جو بابا ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے دوسری جانب اگر ہم حکومت پاکستان کے دعویوں پر جائیں تو حکومت پاکستان یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پاکستان میں نہ صرف کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں ان کی تعداد میں دن بدن کمی ہو رہی ہے بلکہ جو کموات ہیں ان میں بھی بتدریج کمی واقعہ ہو رہی ہے اب دیکھتے ہیں صورتحال کیا ہوتی ہے بارال ہیٹس آف ٹو دوبئی دوبئی ہیلتھ آتارٹیز اور جو فرنٹ لائن پہ جو ڈاکٹرز تھے پیرامیڈکز تھے جتے بھی ہیلتھ آتارٹیز کے جو سٹاف تھا جو عملہ تھا وہ یقینا شاباش کے مستحق ہیں فیلال اسی قصہ مجھے دیجئے اجازت بودہ آفیش